کاش میں دور ہی پرمبرے میں اٹھایا جاتا مجھے عشق ہے تو خدا سے مجھے عشق ہے تو رسول سے میرے دنوں سے آئے مہکے صدا چھو میں دور ہوں تیرا خوزے میں توپن من جیتن کا بولا ہوں انہوں نے کہا کہ ایک انگریز نے مسلمان سے یہ پوچھا کہ آپ کہہ رہے ہو کہ قرآن میں ہر سوال کا جواب موجود ہے ہر چیز موجود ہے یہ بتاؤ قرآن میں ون کا نکھا ہے سٹیٹ ٹرائمز ان جن جگہوں سے ہم نکلتے ہیں اکثر ہاں تو اگر آپ قرآن سورہ یاسیم کی یہ آیت علاوہ کرتے ہوئے گزر جائیں و جعلنا من بینی ایدیہم سردن و من خلفہم سردن فاقشیناہم فاہم لایب سرون سلام علی خواتین وزراز ویلکم بیک تو میرے یوٹیوب چینل تیسے ستاف تھا پاپوشل تو آج کا یہ سینے یونی میں ہے ملاد تو میرے دوست عزیفہ بادرو بھائی اور ہمگا تینوں نے پارٹی سپیٹ گیا آپ نے کہا کیا پارٹی سپیٹ گیا؟ میں نے ایک کرت کے اندر ماشاءاللہ پارٹی سپیٹ گیا تھا وہ صبح ہو گئی تھی اب جو ہے دوسرا فیشن تھا ناز کا تو ماشاءاللہ بیٹھے ہیں ہم آگے ہیں کافی لمبا ہوئی ہیں کیونکہ ہماری کلاس تھی اور کلاس میں ابھی ہم بیس پچیزمنٹ لیٹ ہو گئے ہیں تو مزیفہ کا تو ریکارڈ ہو گیا لیکن بادرو بھائی سوری آپ کا ریکارڈ نہیں ہو پایا کلاس نہیں ہوتی تو لازمی ریکارڈ کرتا یہ بیٹھا ہوا یہ نے بادرو بھائی یہ نے بھائی فہا وہاں آ رہے کاش میں دور اپن بھر میں اٹھایا جاتا با خدا قدموں میں سرکار کے آیا جاتا ساتھ سرکار کے غزبات میں شامل ہوتا ساتھ سرکار کے غزبات میں اب منطور پیش کرنے کیلئے آگئے ہیں شبی اور سجاد جو کہ یہ بھی نوحہ خانی اور مزید لذینات خانی ہیں اور تمہیں ساری جناہوں پر محافظ کرتے ہیں اور ان کے آئیبمز بھی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں تو پنجے جن کا علام ہوں 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 مجھے عشق ہے تو خدا سے مجھے عشق ہے تو رسول سے میرے محافظ کرنے کیلئے ہیں میرے محافظ کرنے کیلئے ہیں میں تو پنجے جن کا علام ہوں میں تو پنجے جن کا علام ہوں پنجے جن کا علام ہوں میں تو پنجے جن کا علام ہوں مجھے عشق ہوں میں یہ چاہتے ہیں ے estud��الہ جھاں گے اور پھر س المشد بھی ایک اخت palette ہمارے کلاس میں پاکے تو بہت سے لوگ ہیں ماشاءاللہ بڑا جو بڑا جس کیا ہوا ہے میں نے چھی ماشاءاللہ والشمس واضحاها والقمر اذا تلاها والنحار اذا جلاها والليل اذا يغشاها موسیقا موسیقا تَشَقَدُ جَعْبِ جَمَالِقِ تَسُمْ نَجَمِئَوْا كِسَالِقِ سَلْزُلُوْ عَلَيْهِ مَالِقِ سَلْزُلُوْ عَلَيْهِ مَالِقِ نمہا و لنہا دن سے دوری اپنا مسلح برتی گئی فکر سے صدیان بکاتے چودہ صدیان بیٹ گئی حضور نے جو منشور دیا وہ اکمل کا امت کے لئے ایک نیا منشور بناتے چودہ صدیان بیٹ گئی موسیقی 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 مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے باری میں پہلے پہل جب مدینے گیا تھا مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے باری مدربار سچ مچ میرے سامنے خواہ مدربار سچ مچ قرآنِ قلیل کا ٹاپٹ انسان ہے مسلمان نہیں ہیں اور قرآنِ قلیل پورے عالم کے لئے ہدایت اور احمائی ہے قرآنِ قریل اسے کمپلیٹ کو نفلائی اور انسانی زندگی کے تمام مسائل کا حل قرآنِ قریل میں موجود ہے تمام پریشانیوں کا تمام تکلیفوں کا تمام بیماریوں کا حل قرآنِ قریل میں موجود ہے میں دو تین مثالوں سے بازر کرنا چاہوں گا کہ حضرتِ علی سے ایک یہودی نے پوچھا کہ قرآن میں یہ کہاں لکھا ہے کہ آپ کی داری ماشاءاللہ بہت اچھی ہے دھنی ہے اور میری داری چھوٹی سی چھوڑی سی حضرتِ علی نے فرمایا کہ قرآن میں یہ لکھا ہے اگر آپ نے پڑھا ہے یا نہیں کہ وہ زمین جو زرخیص ہوتی ہے وہ اچھی فصل ہوگا اور وہ زمین جو بنجر ہوتی ہے اس میں فصل نہیں ہوگتی سیکنڈ کہ قرآنِ کریم فرقانِ حمید میں ہر سوال کا جواب موجود ہے یہ ایک لکیفی کے طور پر میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایوین آئیوہ جن بی ہے ان اینجین ایڈی سیکس تو میرے دوست تھے حافظ فرید صاحب وہ اس ٹائب کے جو بیکنٹ پیریٹس ہوتے تھے اس میں اس ٹائب میں پسے سنایا کرتے تھے تو انہوں نے کہا کہ ایک انگریز نے مسلمان سے یہ پوچھا کہ آپ کہہ رہے ہو کہ قرآن میں ہر سوال کا جواب موجود ہے ہر چیز موجود ہے یہ بتاؤ کہ قرآن میں ون کہاں لکھا ہے یہ بتاؤ کہ قرآن میں ون کہاں لکھا ہے اللہ تعالیٰ دائر صاحب کے قرآن موجزہ ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی عزت رکھنے کے لئے عقل اور شعور اور ذہنتہ فرماتا ہے تو اس مسلمان نے سورہ اخلاص پڑھنا شروع کی قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدْ اللہُ سَمَتْ لَمْ جَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَقُلَّهُ قُفو وَلْ قُفو وَلْ آخَر تو قرآن میں وَلْ لِکھا ہوا ہے ایک اور آپ کو باتیں شوئے تو شاید آپ میں نام سناؤ گا پیر ظلفقہ نخص بندیسا کہ وہ مختلف اپنے تبلیغی طور پر جاتے تھے جو آپ کو بتا رہے تھے تو امریکہ میں چونکہ آج کل جتنی ویجلنس اور اس ٹائب کی سیکورٹی ہے کہ ان کے پاس جو کتابیں ہوا کرتی تھی وہ باقائدہ چیک ہوتی تھی اسکین ہوتی تھی اور اس کے بعد انہیں بتایا کہ ایک مرتبہ یہ ہوا باقائدہ جب ان کو سیکورٹی پکڑا تو ایک خاتون سیکورٹی کو بلایا اور اس نے وہ بیسکلی پانکستانی تھی اور عالمہ تھی انہوں نے باقائدہ ساری کتابیں چیک کی اور انہوں نے بتایا کہ پیر صاحب مجھ یہ یہاں پہ اسی مقصد کیلئے رکھا گیا ہے کہ جب آپ کتابیں لے کے جاتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ تبلیغ کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اب اس کا دارے اس کے بغیر کو کتابوں کے بغیر پر ہم نہیں جا سکتے تو اس کا حل کیا کیا جائے تو اس کا انہوں نے حل یہ بتایا کہ جب بھی آپ کسی ایسی مجھ اپنے دشمن یا اس طریقے کی جگہ سے جو ہاں پہ خوف اور جسے آج کے ساتھ میں آپ کہہ لیے سٹیل ٹرائمز ان جن جگہوں سے ہم نکلتے ہیں اکثر ہاں تو اگر آپ قرآن سورہ یاسی کی یہ آیت علاویت کرتے ہوئے گزر جائیں وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ عَيْدِهِمْ سَدَّمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدَّمْ فَأَخْشَئِنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْسِرُونَ تو اللہ تعالیٰ آپ کو حفاظت سے مہا سے گزار دیتا ہے جی بیلسول آجاتا